یہ دی کہ کس قسم کی جوکر بیٹھا ہوا ہے جس سے اب کیا بات کی جائے یہاں پر تو پاکستانی خواتین کی عزتوں کے اوپر اس طرح کے کومنٹس مارے جاتے کہ ہمیں شرم آتی تھی ہم جب اس کے بیان سنتے تھے اور پھر جب ہم انٹرناشنل سطح پر جاتے تھے تو لوگ یقیناً ہمیں اس نظر سے دیکھتے تھے کہ آگے اس ملک کے لوگ جہاں کا وزیر اعظم خواتین کی عزت نہیں کرتا تو اس طرح کی تو ان کی سوچ ہے اور اگر میں بحیثیت ایک خاتون پارلمنٹرین بات کرتی ہوں تو پھر اپنے جو یہ پیڈ ٹرولز ہیں وہ لگا دیتے ہیں کہ جو گالم برگیڈ ہے گالم گلوچ برگیڈ وہ لگ جائے اس کو گالی دینے کے لیے یا کبھی فیصل کنڈی کے پیچھے لگا دویا ہے لگا دیں آپ ہمارے پیچھے مطلب اب یہ جو اخلاقیات سے گری ہوئی نیچ حرکتیں ہیں اب پی ٹی آئی کو یہ بند کر دینی چاہیے اگر ابھی بھی واقعی اپنی درستگی کرنا چاہتے ہیں تو سیاست کریں لوگوں کے اندر جائیں ان کا اعتماد حاصل کریں سرویس سے اعتماد حاصل نہیں ہوتا سرویس سے صرف جو ہے نا وہ ایک جھوٹ کی تصویر کھینچی جاتی ہے بنائی جاتی ہے مطلب عجیب میں ان کے عرستو صاحب بھی ہیں وہ بھی ایک دن بیٹھ کے پہلے ایک ایم ای نے ایک ایم پی اے کو لے کر بیٹھ گئے ویڈیو بنانی شروع کر دی ارے بھائی بتاؤ کیا ہوگا ہم تو الیکشن کی ایک رات اور ایک گھنٹے پہلے تک یہ کہتے ہیں جو عوام کا فیصلہ ہے وہ ہوگا ہم کبھی نہیں یہ بتاتے کہ جی یہاں سے ہم نے اتنے ووٹ لینے کیونکہ یہ ہمیں پتا نہیں ہوتا ہم نے کام کرنا ہوتا ہے لوگوں کی خدمت کرنی ہوتی ایک اینٹ انہوں نے لگائی نہیں سندھ کو انہوں نے اون کیا نہیں کبھی کبھی بھی عمران احمد نیازی نے سندھ کو اون نہیں کیا عمران احمد نیازی کو ہمیشہ سندھ سے جو ہے وہ ایک مختلف سلوک کرنے کی عادت رہی ہے وہ کہتا رہا نہ کبھی سندھ آتا تھا نہ کبھی سندھ کو توجہ دیتا تھا آج کہتا ہے یکا یک ویلچئر میں میری جو ہے نا وہ پلسٹر والی ٹانگ دکھا دو اور مجھے ووٹ مل جائے گا ارے بھائی ایسے ووٹ نہیں ملتا ووٹ لوگوں کے کام کرنے سے ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونے سے ملتا ہے لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے آپ گردن میں سریعہ رکھ کے بات کرتے ہیں اس طرح ووٹ نہیں ملتا آجزی اور انکساری سے ووٹ ملتا ہے پیار محبت سے ووٹ ملتا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئمن جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا رویہ ہے اس سے ووٹ ملتا ہے ہم نے شہادتیں دی ہیں لہو دیا ہے قربانیاں دی ہیں اس پورے پروسس کے لیے اور آج اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کراچی شہر کے اندر سنگل لارجس پارٹی ہونے کا عزاز حاصل ہوا ہے اور یقیناً اس عزاز کے ساتھ بہت بڑی ذمہ داری جوڑی ہوئی ہے اور ہم اس ذمہ داری کو یقیناً اپنے قائد اپنے چیئمن جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں احسن طریقے سے نبھائیں گے کیونکہ ان کا حکم ہے کہ صرف ووٹ لینا اور جیتنا نہیں یہ عمران احمد نیازی کا شوق ہے کہ چھے چھے جگہ سے الیکشن جیت جاؤں اور اس کے بعد قومی اسمبلی کا رخ نہ کروں ہم نے اگر ووٹ لیا لوگوں نے اعتماد کیا ہمیں جتوایا سیٹ ہمیں دی تو اس پر اب ہمیں جو ذمہ داری ہے اسے نبھانا ہوگا خدمت کرنی ہوگی لوگوں کی مو دینا ہوگا بھاگ نہیں سکتے ہم اور نہ ہم بھاگیں گے نہ ہم کبھی بھاگے ہیں لہٰذا آپ کے توسط سے میں ایک بار پھر لوکل گورنمنٹ کے جو سیکنڈ فیز کا الیکشن سندھ کے اندر ہوا ہے اس میں جو بھی لوگ جیتے ہیں ایک تو سب کو مبارک بات ہو اور بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری ٹیم جو ہمارے گراؤنڈ پہ ورکرز تھے جو ووٹرز تھے ان سب سے لے کر اور جیتنے والے تک کو مبارک بات ہو یہ ٹیم ایفرٹ ہے جو خدمت سے ملتا ہے اور یہاں پر کارچی کے جو سابق ایڈمنسٹریٹر ہے مرتضی وحاب صاحب ان کی کوششیں اور کاوشیں بھی رنگ لائیں انہوں نے دن رات محنت کی اور ہم شکر گزار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن جناب علاوہ بھٹو زرداری صاحب کے کہ انہوں نے مرتضی وحاب جیسے نوجوان انیوجیٹک پڑھے لکھے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جس نے ڈیلیور کیا جس نے شاید مقتصر وقت میں چاند تارے تارے وہ نہیں توڑ سکتا تھا دودھ کی نہرے وہ نہیں بھا سکتا تھا اور نہ یہ ہو سکتا ہے لیکن جو کچھ اس نے ڈیلیور کیا اس شخص نے وہ اچھی نیت اچھی انٹینشن کے ساتھ کیا اور اس کی خواہش تھی کہ وہ اور کام کرے دن رات میں ہینت کرتے ہیں اور صرف ہم نے تو ہم تو چلیں جماعت کے لوگ ہیں ہم تو کہیں گے کہ ہمارا بھائی ہے ایڈمنیسٹریٹر ہے مینٹی ہے لیکن ایسے ایسے لوگوں نے ووٹ دیا جو پیپلز پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے بر ملا کہا کہ جی ہم فلانی جماعت سے ہیں لیکن ہم نے کام دیکھا ہے اور ہم اس کام کی جو نتیجہ ہے اس کے روشنی میں ووٹ ڈال رہے ہیں تو لوگوں کو دیکھنا ہے یہ چیزیں آپ سے کام دیکھیں نا دس کاموں میں سے سارے کام نہیں ہوتے پر اگر آپ ساتھ کام بھی کرتے ہیں اور نیت دکھاتے ہیں کام کرنے کی تو آپ کی اس انٹینٹ پہ آپ کو ووٹ ملتا ہے تو یہ ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے ارن کیا ہے کمایا ہے پہلے بھی بڑے سپرائزز کراچی کو مل چکے ہیں اس پر تو کوئی واویلہ نہیں مچا بڑی بڑی جماعتوں نے آکے وہاں پر بڑا بڑا زور چلایا اس پر تو کوئی واویلہ کبھی نہیں مچا لیکن آج کمایا ہوا ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا کچھ ہلکوں کی لوگوں کی جماعتوں کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے یہ ہمارا کمایا ووٹ ہے چورایا ووٹ نہیں ہے تو جو چورانے کے عادی ہیں جو آر ٹی ایس کے عادی ہیں اب وہ اپنی مو بند کریں اور کچھ سیکھیں سیکھیں کہ کس طریقے سے سیاست کی جاتی ہے اور کس طریقے سے خدمت کی جاتی ہے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اپنی سندھ کی پوری ٹیم کو ان کی لیڈرشپ کو سندھ کی اپنے ورکروں کو جالوں کو جالیوں کو اور ان کنیڈیٹس کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے سندھ کے بلدیاتی الیکشن میں جس طریقے سے محنت کی اور کامیابی حاصل کی سب کے سامنے ہے سندھ میں جس طریقے سے پاکستان پیپس پارٹی نے کامیابی حاصل کی آج ان لوگوں کے لیے وہ جواب ہے کہ جو کہتے تھے کہ پاکستان پیپس پارٹی جو ہے وہ شاید جماعت نہیں رہی ہے آج ان چودہ ایم این ایس جو کے سیلیکٹ ہو کر کراچی سے آئے تھے پارٹی ایس پہ ان کے موہ پہ ایک تماشہ ہے اور اس گیارہ ارب کا پیکج جو سابق وزیراعظم نے کراچی کے لیے دیا تھا جو ایک جھوٹا پیکج تھا اس کا جواب کراچی کے عوام نے ان کو دیا کہ آپ نے جو گیارہ ارب کا جھوٹا وعدہ کیا تھا اس کے جواب میں ہم آپ کو یہ جواب دے رہے ہیں جو کہ انہوں نے وہاں پر دیا لہٰذا آج آپ خود دیکھیں کہ جو بڑی جماعت وعدے کر رہی تھی پی ٹی ای آج خود وہ آپس میں جو ہے لڑائی لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے گرہ ابانوں میں ہاتھ ڈال ہوئے ہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ ہو گیا کوئی کہتا ہے وہ ہو گیا تو ان کا درودی معاملہ ہے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ کرتے رہیں گے لیکن سب سے بڑی بات آج ہمارے لیے اور خاص کر خیبر و خواہ کیلئے کہ آج ہمارے ایک یومی نجات کا دن ہے سننے میں آ رہا ہے کہ کامتے اس کے ساتھ ہاتھوں کے ساتھ وزیر اللہ صاحب کوئی سمری آج جو ہے شاید دست کرنے جا رہے ہیں اتوار کی دن سے اور سوار کی صبح تک اتوار کی شام سے سوار کی صبح تک پی ٹی آئی کے بڑے بڑے نام خیبر پنسوال سے میرے ساتھ رابطے میں تھے کہ خدارہ آپ عدم اعتماد کی تحریک جمع کر رہے ہیں تاکہ ہم پندرہ بیچنے میں اور ملیں اور ہمارے جو لیڈر ہیں ان کو پانچھے دن بعد خیال آتا ہے کہ میں نے غلط ڈیسیجن لی ہے تو شاید اس پہ جو ہے وہ یوٹن مال لیں تو اس پہ ہم نے بالکل اس کو ایبسلوٹ نوٹ کا جواب دیا کہ ہم آپ کل توڑتے ہیں آج اسمبلی توڑیں ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں اس کے بعد ہماری تیادی جماعتوں کے ساتھ انہیں رابطہ کیا ان کو بھی ہم نے ہی جواب دیا کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک کسی بھی صورت میں خیبر اقوامیں نہیں لانا چاہتے آپ اسمبلیہ توڑیں اور تکڑے ہو جائیں کہ آپ الیکشن لڑیں وہ کس مو سے الیکشن لڑیں گے جس صوبہ ایک پرامن صوبہ ہم نے ان کے حوالے کیا تھا اور انہوں نے اس صوبے کا جو ستہناس کیا ان ناہلوں نے نالائکوں نے وہ آپ کے سامنے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں معیشت کے حوالے سے آج خیبر پخنانخواہ وہ صوبہ ہے جو کہ ان نالائکوں اور نالائکوں نے دیوالیا کر دیا ہے آج سرکاری ملازمین کو دینے کے لئے ان کے پاس تنخواہ نہیں ہے کیا سند دیوالے ہوا ہے کیا پنجاب یا بلوجستان دیوالہ ہوا ہے یہ واحد صوبہ دیوالیا ہوا ہے جس میں دس سال ان نالائکوں اور نالائکوں کی حکومت تھی امن و امان بھی تباہ کر دیا اور جو ہمارے ریسورسز سے ہمارے جو صوبہ تھا اس کو بھی تباہی کی بنیاد پر جو ہے وہ لے کر چلے گئے آپ دیکھیں کہ بلاول بٹو زرداری صاحب نے فورن ڈیپلومیسی کی جس طریقے سے ان کے کو یہ کھٹک رہا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اگر یو این میں چیئرمن بلاول بٹو زرداری گجرات کے قصہی کو للکارتے ہیں تو یا تو آر ایس ایس کو تکلیف ہوتی ہے یا پی ٹے کو تکلیف ہوتی ہے آج اگر جنیوہ میں ہمیں دس ارب ڈالر ملتے ہیں تو پی ٹے کو بڑی تکلیف ہوتے کیوں مل رہے ہیں کیوں پاکستان مستقم ہو رہے ہیں ان کو صرف اپنی پڑی ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے اقتدار میں لائے جائیں اور یہ انشاءاللہ ان کا خواب رہے گا یہ سندھ کا کراچی کا اور حضر آباد کا الیکشن ان کے لئے ایک ٹریلر تھا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ پنجاب میں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سعود پنجاب میں لوگوں کو فونیں جاری ہیں فونیں نہیں جاری وہ عمران خان کے اپنے کرتوت ہیں آپ نے جنوبی پنجاب کے لوگوں سے وعدہ کیا تھا صوبے کا آپ نے جنوبی پنجاب کے لوگوں سے ان کے وسائل کا وعدہ کیا تھا ان کے ترقیاتی کاموں کا وعدہ کیا تھا کہاں گئے وہ آپ کے صوبے کی تحریک وہ جو سولہ امین ایس آپ کے ساتھ آئے تھے غالباً میرے خیال میں وہ آج کدھر ہیں ان کو آپ نے کیا دیا اسی لئے اس طرح جس طرح کراچی کے لوگوں نے اور ہیدراباد کے لوگوں نے آپ سے بدل لیا اس طرح خیبر پنجاب خواہ اور پنجاب کے لوگ انشاءاللہ بہت جلد جب یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں آپ سے اس چیز کا بدلہ لیں گے اور آپ دیکھیں گے کیونکہ اب سیلیکشن نہیں ہوگی اب الیکشن ہوگا آج جو سیند میں الزمات لگا رہے ہیں ہم اس کو پہلے دن نہیں کہہ رہے تھے کہ آئیں الیکٹرول ریفارمز کریں تاکہ کل کوئی دھاندلی کا الزم نہ لگائے اور یہ میں آپ کو یہاں یہ جگہ یاد رکھتا ہے یہ سیند اور پنجاب یہ جو ہے کی پی کی اور پنجاب ہارے گا اور اس طرح پھر روئے گا کہے گا کہ میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے ان کو اپنی ہار نظر آ رہی ہے اس لیے الزمات لگاتے ہیں مجھے بتائیں کہ ان کے نالائق اور ناہل حکومت نے پنجاب میں مل جاتے لیشن کیوں نہیں کر رہے ہیں ان کے پاس حکومتی پنجاب میں کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ نے ہم پہ الزم سیند پہ آپ لگا رہے ہیں ہمارے وزرائے تو پولنسٹیشن سے بک سے نہیں اٹھائے آپ کے صوبائی وزرائے تو پولنسٹیشن سے بک سے اٹھاتے ہوئے پکڑے گئے تھے اور سرکاری عملے نے ریپورٹ کی تھی کہ آپ کے صوبائی وزیر جو ہیں وہ بک سے اٹھا کر پولنسٹیشن سے فرار ہو رہے تھے ہمارے اس میں تو کوئی ایسا اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہے کہیں پہ دھاندلی ہوئی ہے تو آپ ثبوت لیں پروپر فورم پہ لیں اس کو اڈریس کیا جائے گا لہٰذا یہ باتیں کرنا یہ ڈرامے کرنا یہ رونا رونا آج ایک چوہے کی طرح زمان پار میں بیٹھ کر خطاب کر رہا ہے یہ جس طریقے سے بیٹھا ہوا ہے یہ الیکشن کمپیر بھی نہیں کرے گا یہ اسی طریقے سے بیٹھا رہے گا یہ اپنی ٹاؤں دکھا کے پلاسٹر یہ اپنا صرف پلاسٹر بیشنے کے لئے بیٹھا ہوا ہے کہ میرا پلاسٹر بکے اور کوئی پتہ نہیں اجائب گھر میں بھیج رہا ہے کوئی خرید رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے یہ جو ہے اتنا ڈرپوک انسان ہے کہ آج ڈر کے مارے جو ہے وہ اپنے زمان پار سے باہر رہا کرتا یہ اس کی اصلیت ہے جو سب کو سامنے نظر آ رہی ہے یہ جو ہے انہوں نے بہانہ بنایا اگر آپ کو واقعہ گولی لگی ہیں تو پھر آپ کیوں نہیں کمیشن باتے ہیں میڈیکل کمیشن صرف شوکت خانم کے ڈاکٹرز آپ کو سیڈیفیگیٹ دیں گے کہ آپ کو گولی لگی ہیں آپ بنائیں ایک میڈیکل کمیشن بنائیں دنیا کو دکھائیں کہ آپ کو واقعی گولی لگی ہے یا نہیں لگی اور دنیا کو یہ بھی دکھائیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس شخص کو گولی لگتی ہے اور اس کے اہڈی فریکچر نہیں ہوتی اس کو پلسٹر بھی باندھا جاتا ہے یہ پہلی دفعہ میرے خیال میں میڈیکل اسٹری میں ہوگا کہ آپ کو گولی لگے آپ کو کوئی فریکچر نہ ہو اور آپ کو پلسٹر باندھیا جائے اس قسم کی چیزیں ان کے سامنے ہیں یہ سارے آپ کے سامنے کی چیزیں ہیں میں تھوڑی سی بات بین ازرین کم سپورٹ پرگرام کے حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ ہماری بہت جلد مجیسٹ صاحبہ یہاں بیٹھے ہیں ڈائنیمک سروے شروع ہونے کے لئے جا رہی ہے جو ہم نے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ ہم ڈائنیمک سروے بہت جلد اسی مہینے اس کو جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں ہماری جو اس تین مہینے کی جو کس تھی اس کی جو ہے وہ پیسے ریلیز ہو چکے ہیں پچپنہ روپے وہ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں میں آج دوبارہ آپ کے توسط سے اپنی بہنوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پیسوں میں ایک روپے کی کٹوٹی بھی نہیں ہے جو آپ سے کرے آپ نے پروپر رسید لینی ہے ایک روپے کی بھی کٹوٹی کوئی بھی شخص آپ سے کرے کوئی بھی ریٹیلر آپ سے کرے آپ ہمیں ریپورٹ کریں ہمارے دفعاتے ریپورٹ کریں ہمارے جو سینٹرز اس میں ریپورٹ کریں آپ ہمیں ڈریکٹ ریپورٹ کر سکتے ہیں ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے اس ریٹیلر کا ہم مشین بند کریں گے کیونکہ ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ جو ہمیں کچھ نہ کچھ جگہ پر شکایت ملی ہیں ہم نے ان ریٹیلرز کے مشینیں بند کی ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں یہ ایک امانت ہے ہماری غریب ماں اور بینوں کے لئے اور وہ منعان جتنے ان کے پیسے ہم ان تک پہنچانا چاہتے ہیں میں دوبارہ آپ کے توسط سے اپنی ماں اور بینوں کہوں گا کہ کوئی بھی ایک روپے ہی کٹوٹی کریں آپ ہم تک ریپورٹ کریں اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں کی ریسیشن ہم نے کی ان کی بھی جو ہے تقریباً جو ہے وہ تیرہ روپے ریلیز ہو چکے ہیں ان کی بھی جو ہے جو وظیفہ کا ہے ان کی سپورٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ جاری ہے وہ بھی ہم دے رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فلڈ میں جس طرح ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ پریس کنفرنس میں کی کہ ہم نے ستر ارہ روپے جو کہ دو اشارہ آٹھ میلین اٹھائیس لاکھ لوگوں کو ہم نے جو ہے پیسے تقسیم کیے اٹھانویں فیصد تقریباً نانویں فیصد پیسے تقسیم ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ تارہ اس طرح سے ہم ڈائنیمک سروے کرنے کے جارے ہیں ہماری ٹیم بالکل اپنے آخری ملائک تیاریوں میں ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ اسی مہینے میں کسی بھی وقت ہم جو ہے اس کی جو ہے سروے کا جو ہے وہ شروع کریں گے ساتھ ساتھ جو جس طرح سے پہلے بھی مجیسر صاحب نے بات کی تھی ٹرانس جنڈر کے حوالے سے ان کی بھی ریسیشن جو نادرہ میں ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو جو بھی نادرہ سے کارڈ بنا کے آ رہے ہیں ہمارے سینٹرز جا رہے ہیں ان کو بھی بینزنگم سپورٹ پروگرام کا بینیفیشری بنانے کے لیے ہم جا رہے ہیں تو اس کی ڈیٹیل جو ہماری دائنیمک سروے کی جو پریس کانفرنس ہوگی یا تفصیلات ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ وقت تو فقط ہم شیئر کرتے رہیں گے یہی کچھ چیزیں تھی جو بزان چاہتا کسی کے اپنی سوالات ہیں تو مرنسٹر صاحب مرنسٹر صاحب یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کو بھی سندھ کے حوالے سے مردم شمالی پر بہت سوالات دیں اس حوالے سے آج حضر صاحب نے کئی لوگوں نے اس پر پریسل کیا تو اس کے باوجود الیکشن ہو گئے اور ایک جماعت ابھی بھی کہہ رہی ہے ایمکی ایم کراچی میں بلدیاتی اور نتائجیان کو تبدیل کیا گیا ہے اس پر ہمیں بتائیں کیا صورت ہے دوسرا پریدیان کے سوال نے پیپلز پارٹی کو ایک نوٹس چاہی دیا تھا جب آپ کا لیند آوئی پیپلز پارٹی اب کیا پوزیشن ہے اگر پیپلز پارٹی واپس آ جاتی ہے تو آپ ان کا ساتھ دیں گے پیپلز پارٹی کو بیٹ کریں گے مردم شمالی مردم شمالی جو ہے اس پر ہماری پر پیپلز پارٹی کی又ہی پر پیپلز پارٹی کی اہمیت کیا تھا ہو جی ٹھیک جی بلکل بڑا والیڈ آپ کا پیپلز پارٹی کی ریزیویشنز تھے اور یہ درست بات ہے کہ پاکسان پیپلز پارٹی کی ریزیویشنز تھے اور بڑے بجا ریزیویشنز تھے اور ٹیکنیکل گراؤن پر یہ ریزیویشنز تھے کیونکہ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے باقاعدہ پچھلی حکومت کے سامنے رکھے وہ جو رائٹ فورم تھا سی سی آئے کا وہاں پر بھی انہوں نے بات اٹھائی اس کے بعد ان کے پاس آپشن تھا کہ وہ قومی اسیمبلی میں اس مدے پر آئینی پروویجن کی روشنی میں بات کرے انہوں نے یہ تک آپشن یوز کیا بکر ان کی جو ہے وہ بات سنی نہیں جاری تھی تو ان کے بڑے سخت ریزیویشنز رہے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی انڈپینڈنٹ ادارہ ہے اس کی جانب سے اگر کوئی حکم آتا ہے تو یقیناً گورنمنٹ جو ہے وہ کلیش نہیں کر سکتی ہے ان کے سامنے کانفرنڈیشن نہیں کر سکتی مجھے اتنا علم نہیں ہے کہ کتنی کمیونکیشن ان کی ہوئی ہے ای سی پی کے ساتھ گورنمنٹ اف سندھ کی اپنے ریزیویشنز جو سینسز کے حوالے سے ہیں وہ بیان کرنے کے حوالے سے لیکن یقیناً حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر ایک انڈپینڈ ادارہ جس کا کام الیکشن کرانا ہے اور وہ الیکشن کے اوپر اپنا موقف چینج نہیں کرتا تو پھر یقیناً حکومت کو تعاون کرنا ہوتا ہے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جماعت کے طور پر تو یقیناً کیونکہ ہماری جماعت بھی ہے اور حکومت بھی ہے تو ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے ایک ایلائے کا ایمکیو ایم کے جو ہمارے ساتھی ہیں دیکھیں ہماری تو آخر دم تک یہی کوشش رہی ہے کہ وہ الیکشن لڑے الیکشن میں حصہ لیں کیونکہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ نہیں ہے کہ میدان سے آپ پیچھے ہٹ جائیں جب ایک الیکشن ہو رہا ہے تو پھر بھرپور طریقے سے اس میں اپنا ہمیں رول ادا کرنے کی ضرورت ہے اور پھر عوام پر چھوڑ دیں کہ عوام کیا فیصلہ سناتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ایمکیو ایم کے ساتھیوں کو بھی اس الیکشن میں حصہ لینا چاہیے تھا اب ان کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے ان کی ریزیویشنز تھی الیکشن کی ڈیٹ پر ان کو اتفاق نہیں تھا یا جو بھی ان کی وجوہات تھی مزید انہوں نے بیان بھی کی ہیں اور شاید وہ آگے بھی کریں گے لیکن ہماری اپنی یہ خواہش تھی کہ تمام پولٹیکل انٹیٹیز کو حصہ لینا چاہیے اور جن پولٹیکل پارٹیز نے حصہ لیا انہوں نے شکست کا جن کو سامنا ہوا ان کو رونا نہیں چاہیے دھاندلی کا رونا بھی نہیں چاہیے اور دوسرا رونا بھی رونا نہیں چاہیے ان کو اپنی غلطیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے تاک اگلے الیکشن میں شاید ہو بہتر پرفارم کریں لیکن اگر آج سیکھیں گے تو بہتر پرفارم کریں گے اگر آج میں نہ مانو کی ضد اور رونا دھونا بند نہیں کیا تو پھر سیکھیں گے بھی کچھ نہیں اور جہاں تک آپ نے دوسرا میرا خیال ہے سوال تھا آپ کا دیکھیں پاکسان پیپلز پارٹی کی جو پیڈی ایم سے الیرگی تھی اس کی جو وجوہات تھی وہ آپ کے ساتھ ہم نے ماضی میں شیئر کی ہیں آج بھی کوئی سیچویشن میں تبدیلی نہیں ہے صرف یہ ہے کہ پاکسان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک یونٹی گورنمنٹ کا حصہ ہے یہ گورنمنٹ ہے جو مختلف جماعتوں کی مل کر بنی ہے اور پاکستان کی بہتری کے لیے ان مشکل حالات میں پاکستان کو جو پچھلی حکومت نے ڈالا تھا ان سے نکالنے کے لیے اسٹیبلیٹی کے لیے یہ حکومت مل کر باوجود اس کے کہ پولیٹیکل پارٹیز مختلف ہیں مختلف آئیڈیالوجیز ہیں مختلف منیفیسٹوز ہیں ہم مل کر کام کر رہے ہیں in the greater interest of the country اب اس میں اینپ بھی شامل ہے جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھی تو ابھی تک ہمارا ایمکیو ایم بھی اس میں اب یونٹی گورنمنٹ کا حصہ ہے تو پی ڈی ایم میں تو ایمکیو ایم بھی نہیں تھی تو ہم یونٹی گورنمنٹ کے پلاتفارم سے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کرتے رہیں گے کہ اس ملک میں استحقام رہے باوجود اس کے کہ عمران احمد نیازی جو کہ ابھی پلاسٹر کا سہارا لے کر اس ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں تو باوجود ان کی ان تمام سازشوں کے اور ہتکنڈوں کے ہماری یہی کوشش رہے گی کہ اس ملک کے اندر سیاسی اور معاشی استحقام رہے کیونکہ یہ اس ملک کے لیے بہتر ہے اور ہمیں اس ملک کی بہتری کا سوچنا ہے ہم پیپلز پارٹی پی ایم ایل این این پی ایم کیو ایم بعد میں ہیں ہم پہلے پاکستانی ہیں تو ہمیں پہلے اس ملک کا سوچنا ہے اس ملک کے لوگوں کا سوچنا ہے اس ملک میں جو سیلاب کی تباہ کاریوں کے نتیج میں پاکستانیوں کو تکلیف پہنچی ہے ان پاکستانیوں کا سوچنا ہے ہم عمران احمد نیازی کی طرح سکھر میں دو بریانی کی پلیٹوں پر سیاست نہیں کر سکتے نہ ہم نے کی ہے نہ ہم کریں گے اب اکرار ہے ایدر صاحب پی ٹی وی سے یہ بتائے گا کہ اس وقت پارٹی پوزیشن ہے کارچی کلیکشن ہے کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہے جو آفر میں آسکتے تو ایسا بھی تب ہی آپ کے اقلاس ہوئی یا آپ نے انٹرونی کوئی معاملات آتے ہیں کہ آپ جماعت سامین صاحب نہیں کرنے جانے ہیں پوزیشن نہیں کرنے ہیں تو سوکتے آپ سے پوزیشن سوال ہیں کہ ہمارے جو ٹرانسجنڈر پیشو چڑھ رہے ہیں وہ سر ٹرانسجنڈر ہیں وہ کہ کارڈز بنے ہوئے اور پر کارڈز بنے ہوئے جو ایکٹروں کی تعداد ہے وہ ایک ہزار ہے جبکہ نادر سے تگی بندہ سزاہتہ کارڈز بنے ہوئے ہیں تو اس کو کیا ڈیفرنشیئیٹ کر کے اور اس پر سروے کر کے ایسا کام کریں گے کہ ایکٹروں نے ہم کے ساتھ مجھے ٹرین سپورٹ پرگرام کو ان کو فائدہ ہوئے ہیں دیکھیں میں کراچی کا دے دیتی ہوں پیشل آپ کو ٹرانسجنڈر کا بھی بتائیں گے ٹرانسجنڈر کا جو اس وقت بن نظیر انکم سپورٹ پرگرام نے انیشیٹیو لیا ہے وہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے اور یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کا یہ ماننا ہے کہ ٹرانسجنڈر بھی پاکستان کا ایک اہم حصہ ہے اور پاکستانی ہے اور ان کی جو فلا ہے اور ان کی جو سوشل پروٹیکشن ہے وہ اس حکومت کا فرض ہے اور جن دشواریوں کا انہیں سامنا ہے ہمیں اس کا ادراک ہے اور جس طریقے سے انہیں اپنے آپ کو مالی طور پر سپورٹ کرنا پڑتا ہے وہ بہت ہی پورا تکلیف دے ان کا ایک 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 ایکسپیرنس ہے ہم اس میں بھی ان کے جو ان کے ساتھ ہم دردی رکھتے ہیں اور ایک ہمارا انیشیٹیو ہے تاکہ ہم ان کو اس میں شامل کریں اور جو آپ نے ٹیکنیکل ایشیو اٹھا ہے لیکن آپ نے کراچی کے حوالے سے جو بات کی اس کا میں جواب دے دوں آپ کو کہ دیکھیں کراچی میں واضح اکثریت اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے کوئی مانے یا نہ مانے ریزلٹ بکا رہے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کوئی اپنا بھوپو نہیں بجا رہی پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن کے نتائج پر بات کر رہی ہے الیکشن کمیشن کے نتائج نے یہ واضح کر دیا ہے کہ آج کراچی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اکثریت میں ہے سنگل مجورٹی پارٹی ہے اب یہ اور ہے کہ دوہزار دو میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر سنگل مجورٹی پارٹی تھی پولٹیکل پارٹی کو جو ہے تسلیم نہیں کیا اور اوپر اس کے کھچڑی بنا کر کھڑی کر دی تو یہ اور ایک قصہ ہے لیکن اگر آپ جماعت کی اکثریت کی بات کریں تو بڑا کلیر جماعت کا نمبر پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے مگر پھر بھی بکر ہم پولٹیکلی مچور لوگ ہیں ہم نے بڑا ایکسپیڈنس کیا ہے ہم نے خون دیا ہے میں نے پہلے بھی کہا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیمین نے بھی کہا کہ قربانیاں دے کر دہشتگردی کا سامنا کر کر غیر جمہوری پوسس کا سامنا کر کے ترہ ترہ کی تکلیفیں اٹھا کر ہم یہاں پہنچیں ہیں آسانی سے ہم یہاں نہیں پہنچیں ہیں تو یقینا ہمیں ادراک ہے کہ دیگر پولٹیکل انٹیٹیز کو بھی ضروری ہے کہ کانسلٹیٹیو عمل میں شامل کریں ہم ان کو بھی چاہیں گے اگر کوئی ایک اچھی کانسلٹیشن سے ایک اتفاق رائے سے کراچی کا میر آئے تو یہ اچھی بات ہے لیکن اگر آپ اکثریت اور نمبرز پر جائیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں دیکھیں دوہزار آٹھ سے جب تیرہ تک ہماری حکومت تھی اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے سپیشل پرسن جس کو ہم معذود لوگ کہنا ہم سپیشل پرسن اس کے لئے ہم نے ایک کارڈ کئی جرا کیا تھا جس پر ایک سپیسیفک سائن ہوتا تھا کہ یہ سپیشل پرسن سے گئے ابھی اس دفعہ ہم نے یہ کیا ہے کہ آپ نے کہا جس پرسن جنڈر اب کوئی سات ہزار روپے کے لئے اپنے آپ کو ٹرانس جنڈر دیں پڑا ہے وہ جائیں گے نادرہ کے پاس جائیں گے نادرہ اندراج کرے گا نادرہ اس کو ایک کارڈ ایشو کرے گا جس میں اس کا باقاعدہ سارا ڈیٹیلز ہوں گی اس کارڈ کی اوپر پھر وہ بی ایس پی آفس جائے گا جو کہ لوکل اس کا تاثیل آفس ہے وہاں پر وہ جائیں گے اور وہاں پر ان کو جو ہے ریسٹرشن ہوگی ان کی ایز ای بی ایس پی بینیفیشری اور اس کے بعد ہم ان کو جس طرح باقی لوگوں کو تین مہینے بعد جو فیس مل رہے ہیں باقی جو ہیں ان کو بھی یہ چیز ملے گی لیکن کوئی بھی اتنے کم پیسو کے لئے کم از کم یہ نہیں کرے گا کہ میں جو ہے وہ ٹرانس جنڈرل یہ تو مطلب ہے کہ کوئی لیکن یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کیونکہ ایک پوزیٹیو چیز ہے اس کمیونیٹی کو بڑا جو ہے یہاں پر مانورٹی میں بھی ہے اور ان کو بہت مطلب ہے کہ ہمارے سپورٹ نہیں ملتی تھی تو بی ایس پی نے پہلی دفعہ یہ کام کیا کہ ہم اس کو انشاءاللہ جو جو بھی اپنا ریسٹرشن کریں گے ہم اس کو سپورٹ کریں اس کے بعد آپ کر لیں اس بات بیٹھا اس کے بعد آپ کر ابھی باتیں ہو رہی ہیں کہ انہوں نے واپس اسمدری آیا ہے تو آپ ایک مطہن انتہالی حکومت جو ہے تو کس طرح اس کا واپس ہے اگر وہ واپس آتا ہے تو کس طرح اس کو آتا ہے فیصل کنی صاحب کے پاس ہے استقبال کا طریقہ نہیں میں تو میں تو اسمبلی میں ہم تو دیکھیں ہم تو پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو جمہوری طریقہ اپنانا چاہیے جیسے ہم نے دمیترمات کی تحریک جمع کرائی تھی ان کو لیڈر آف دو پوزشن بننا چاہیے تھا پارلیمنٹ میں رول پلے کرنا چاہیے تھا اب آپ مجھے دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پنجاب والے اسمبلیاں توڑو کے پی والے اسمبلیاں توڑو اور میں جو ہے وہ خود قومی اسمبلی میں جانا چاہتا ہوں تو ان کی رہے بس میرا ایک ہی فکر ہے تو یہی کہہ استقبال اس طرح سے کریں گے کہ ہم لکھتے ہیں کہ لوڑ کے بدو گھر کو آئے یہی کہہ سکتے ہیں بھائی کیا کہہ سکتے ہیں اور دوسرا اعتماد کا بھوٹ لینے کا اگر صدر پاکستان آپ کو کہیں ایم پی ایم پی آپ سے بظاہر اس وقت اپنا راز لائے گے تو آپ کی کیا سٹیکٹنگی ہوگی دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ان جن اداروں کو سیاست نہیں کرنی چاہیتی انہوں نے سیاست کی اور یہ چیز جو تھی وہ ہم شروع سے کہتے تھے کہ پاکستان کے اندر جو آئین ہے اس کو پالو کرنے کی ضرورت ہے اور جن اداروں کا جو رول ہے انہیں اپنا رول آئین کے مطابق ادا کرنے کی ضرورت ہے اپنے دائروں میں رہنے کی ضرورت ہے حلف ہوتا ہے آئین کے اندر حلف درج ہے اس حلف کے اندر جو چیزیں لکھی گئی ہیں ان پر ہمیں حلف لیتے ہوئے غور بھی کرنا ہے اور ان کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے اور چونکہ یہ چیزیں نہیں ہوئیں اسی لئے پاکستان نے چار جو ہے ڈکٹیٹرشپ دیکھی ہیں پاکستان نے ایک بڑی جو ہے وہ انسٹیبلٹی کا سامنا پاکستان کو ہوا ہے پاکستان جہاں پر بہت پوٹینشل ہے پاکستان جو ترقی کی پتہ نہیں کون سی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے لیکن صرف اپنی اس طرح کی جو انسٹیبل صورتحال ہے پولٹیکلی جو انسٹیبلٹی کا ہمیں سامنا ہے جو بار بار سیاسی پروسس اور پولٹیکل پروسس کے اندر جو ایک یہ قدغن اور جو رکاوٹیں آتی تھیں اس کی وجہ سے پاکستان اپنی اس ترقی کو حاصل نہیں کر سکا جس کا وہ واقعی حقدار ہے اور وہ پوٹینشل رکھتا ہے تو اب میرا خیال ہے کہ آگے جس طریقے سے ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اداروں کے اندر بھی یہ چیز محسوس کی جا رہی ہے ان کا اعتراف بھی آ رہا ہے اور یہ خوش آئین بات ہے کہ وہ ایک کانسٹیٹوشنل رول کی طرف آنا چاہ رہے ہیں اور انہیں کہا تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس بات کو ویلکم کرنے کی ضرورت ہے جہاں تک آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم نراز ہے یا ایم کیو ایم دیکھیں جماعت کی ایک اپنی سوچ ہے اس کو ایک حق ہے نراز ہونے کا اگر ان کی نرازگی جائز ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اس کا کوئی حل ہے تو ہم تو چاہیں گے کہ ہم ان کی نرازگی دور کریں لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کوئی حل نہیں ہوگا تو پھر یقیناً حل نہیں ہوگا مگر جیسے ان کا جمہوری رائٹ ہے وہ اپنا اپنین رکھ سکتے ہیں یہ ان کا حق ہے اسے ہم سن سکتے ہیں اس کو ریسپیکٹفولی ہم سن سکتے ہیں لیکن جیسے میں نے کہا اگر کوئی ہمارے پاس حل نہیں ہوگا تو حل نہیں ہوگا اس پہ ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں دیکھیں جب آخر جب الیکشن ہو رہے تھے صبح پولی تھی اس پہ اگر آپ دیکھیں ایم کی پریس کانفرنس نے واضح طور پر کہا کہ جو بھی کتاہی ہوئی تھی جو تھوڑی بہت ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے تھی وہ علیشن کمیشن کے حوالے سے تھی ہم جو ہے سندھ حکومت یا پریزنٹ زداری صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی تھی چیئرمند بلاول صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی تھی ان سے بہت متمین تھے اب اتحادوں میں خلافات ہوتے بھی رہتے ہیں کچھ ایشوز پر آپ اکٹھے ہوتے ہیں کچھ ایشوز کو ابھی کٹھے نہیں ہوتے دوزار آٹھ سے تیزے تھا جب ہمارے اتحاد تھا این پی اور ایم کی ایم کے اپس میں بہت ہی ریولی تھی لیکن اتحاد میں ہمارے ساتھ تھے نیازہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہمارے پارلیمنٹرین کے پریزنٹ آسف علی زداری صاحب ان کو کولیجن حکومت چلانے کا بہت تجربہ ہے اور انشاءاللہ تعالی ان کو عزت دینے کا بھی بہت تجربہ ہے اور جو ہے وہ ہم آخر پر چلائیں گے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آگستہ کے پارلیمنٹ چلے گی ہماری پریزن چلے گی اور پھر انشاءاللہ تعالی آپ کریں آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم دیکھیں کہ پورے پاکستان میں آپ کون سے اس سے ہیں اچھا اوکی بیٹی ہم دیکھیں کہ پاکستان میں پاکستان پیپرز پارٹیز سے گلوکی مشیہ منا جا رہی ہیں جبکہ اگر ہم اسی پارٹیز ہی جانے دیکھیں اور دیکھیں کہ ہم بھی جانے دیکھیں گے ہم دیکھیں جانے دیکھیں کہ پیپرز پہتے ہیں ہم دیکھیں گے پاکستان میں پاکستان میں پارٹیز نے کیوں گے تو ایک دیکھیں گے تو ایک دیکھیں گے کہ ہم دیکھیں ڈیشتر کہ بِالنچینی سبھ کیا بنا کتا ہے جو بیٹی سبھ ساتھ لینا چاہ رہے ہیں آئین کے مطابق ووٹ جو بھی اس میں پروسیجر درج ہے وہ ہوگا بھائی کوئی ان کی بات سننے رہے ہیں تو آئینی پروسس ہے جب عمران احمد نیازی کو اس اسیملی سے نکالا گیا تھا تو وہ آئین کے مطابق عمل تھا وہ ہماری کوئی خواہش کے مطابق نہیں وہاں تک کہ خواہش اپنی جگہ تھی لیکن ہم نے بھی آئین کی روشنی اور آئین کے پروسیجن کے مطابق جو آرٹیکل ہے اس کے تحت عمران احمد نیازی کو فارق کیا تھا پارلمنٹ سے which was a vote of no confidence against the prime minister so اگر کوئی اور ووٹ ہے جو وہ چاہتے ہے کہ ہو تو یقیناً اس کا آئینی طریقہ ہے ان کی خواہش پر نہیں ہو سکتا جہاں تک آپ نے بات کی ہے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی تو کے پی کے اندر یہ ایک ساتھ رہی ہے it is not going to be the first time but جماعت اسلامی سے صرف ایک بات پر مجھے حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں انہوں نے بھی سیٹس اٹھائی اور ہم ان کے mandate کا اترام کرتے ہیں ہمیں یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے جیسے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں جو وہ باتیں کر رہے ہیں جس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں ہم نہیں سمجھتے کہ مناسبے کہنے کو ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں but متحمل نہیں ہے یہ ملک اس طرح کی الزامات کا اس طرح کی انتشار کا اور اس طرح کی instability کا اور کراچی بالخصوص کیونکہ وہ metropolis ہے کراچی جو ہے وہ معاشی hub ہے پاکستان کا اگر وہاں پر اس طرح کے process کے اوپر اتنی اتنے دن تک شور و غل رہے گا تو یقینا لوگ effect ہوں گے کاروبار effect ہوگا تو میں سمجھتے ہوں جماعت اسلامی کو بھی maturity کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے جو نتائج آگئے ہیں میرا خیال ہے 86 ہے ان کے پاس نمبر انہیں اسے تسلیم کرنے کی ضرورت ہے اور اگر election commission کے پاس وہ جانا چاہتے ہیں تو وہ جو legal process ہے اس کو اختیار کریں لیکن زور زبردستی سے آپ کو جو وائلنس سے یا الزامات سے اپنے پسند کے اور مرضی کے نتائج نہیں مل سکتے میں آپ کو پہلے پیچھے بھی لے جاؤں کہ دوہزار دو میں پاکستان people's party جو single largest party تھی سندھ کے اندر اس کو جب جنرل مشرف نے opposition کی جماعت بنایا تو اس وقت بھی ایم اے میں ہمارے ساتھ تھی ideologically بالکل different جماعت لیکن working ہم نے partnership ان کے ساتھ رکھی تو آج بھی اگر جماعت اسلامی کراچی کے لیے کام کرنا چاہتی ہے دیکھیں ہم تو نہیں کہتے وہ منصورہ کی جماعت ہے تو وہ کیوں کراچی میں سیٹے لیتی ہے اور جو people's party کے وجود کراچی کا ہے وہاں سے اگر people's party seats لے لے تو وہ ان کے لیے اتراز بن جاتا ہے so this is not right کیونکہ ہم نہیں اس طرح کے اس طرح کی comparisons ہم نہیں کر رہے ہم وہاں کا ایک پاکستان people's party کراچی کی حقیقت ہے کراچی میں پاکستان people's party کا کی ایک بڑی کارکردگی رہی ہے اگر ہم نے vote on کیا ہے تو اس سے ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے ہم تو آج بھی نعمت اللہ خان صاحب کی عزت کرتے ہیں ان کے کام کو سراتے تو کیا جماعت اسلامی بڑا دل کر کے نتائج کو accept کر کے پاکستان people's party کے ساتھ تابون کر کے کراچی کی بہتری کے لیے کام نہیں کر سکتی کیا وہ عمران احمد نیازی جیسے confused آدمی visionless آدمی کے پیچھے لگ کر کراچی سے دشمن ہی کریں گے مجھے لگتا نہیں ہے کریں گے اور اللہ کرے کہ میں غلط ہوں اور آپ بھی اس میں غلط ہوں صاحب آپ تک سے ایک سوال تو آپ سے کونی صاحب سے آپ سے سوال یہ ہے کہ جو حالیہ مہنگائی ہے اس میں ایک بہت بڑا تفقہ جو پسکتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر جو مستحقین میں اضافہ ہوا ہے لاکھوں کی تعداد میں کتنا بوجھ پڑے گا آپ سے کونی صاحب سوال یہ ہے کہ جو دونوں صوبائیس ہیں جو کہ انتقابات ہو رہے ہیں اس میں کیا تمام جماعتیں الگ الگ انتقاب رہیں گی یا پیڈی ایم کے پریٹ فارم سے پہلے تو میں آپ کے سوال کا جواب دوں کہ جو آپ نے کہا ہے کہ فلڈز کے نتیجے میں پاکستان کے اندر حالیہ مہنگائی اور فلڈز میں بھی ہوا ہے ایک پاورٹی کے اندر چینج آیا ہے لیکن حالیہ مہنگائی یقیناً اس نے بہت تکلیف میں ڈالا ہے لوگوں کو حالیہ مہنگائی اور جو تدسلسل چلا آ رہا ہے جن پولیسیز کا اس کے نتیجے میں کیونکہ جو ایک نئی گورنمنٹ پچھلی تھی جس کو ایک مینڈیٹ ملا تھا انہوں نے بھڑکیاں زیادہ ماری لیکن جب ہم نے دیکھا تو ایسے ایسے فیصلے لیے گئے ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان کو ہسٹورک ارضیں ہمارے ذمہ آگئے پاکستان کے اندر جو جس شعبے میں صحیح انویسمنٹ کرنی تھی وہ انویسمنٹ کرنے کے بجائے وہاں پر ایسے ایسے اخراجات کر دیے گئے کہ گورنمنٹ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سک رہی ہے جو جو سیدھی بات ہے وہ کرنی چاہیے کہ وہ معیشت جو ہے وہ ایک دن میں اس جگہ نہیں پہنچی ہے معیشت یہاں پر پہنچائی گئی ہے اس کے نتیجے میں یقینا جو سفید پوش لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں بالخصوص غریب ترین طبقہ ہے اس کے اوپر مہنگائی کا بہت زیادہ بوجھ ہے اور اس لیے آپ کو پتا ہوگا کہ جب وزیراعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے پہلے بھی اس مہنگائی کے نتیجے میں جو پیٹرل کی قیمت ہے اس میں ایک ریلیو دینے کے لیے اس مہنگائی کو ہینڈل کرنے کے لیے لوگوں کو دو ہزار کی رقم جو ہے وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دیٹا کے ذریعے دینے کی بات کی اور یہ عمل شروع ہوا لیکن اس کے بعد ہم جو یہ کام کرنے لگے تو فلڈز کا ہی صورتحال ہمارے سامنے آ گئی اور پھر ہمیں بہت سارے جو فنڈز سے ان کو دیکھ کر ڈیورٹ بھی کرنا پڑا کہ جی ہمیں لوگوں کی مدد کرنی ہے اور ستر بلین بڑی مشکل سے گورنمنٹ نے جو ہے وہ آہ آہ آرینج کر کے اور فوری طور پر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ان تک پہنچائیں اور اب بھی جب آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے اور آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں آپ کا تعلق بھی سن سے اور آپ کو پتہ ہے کہ صورتحال ابھی بھی سنگین ہے ابھی تک ہم مکمل طور پر ریکاور نہیں کر سکیں تو ہمارے لیے تو اب ایک ایک ڈبل چیلنج ہے کہ ہم مہنگائی کو بھی دیکھ رہے ہیں ہم فلڈز کی تباہ کاریوں سے بھی نبٹ رہے تو پاکستان کو بہت مدد کی ضرورت ہے اور یہی جو کنڈی صاحب نے فرمایا کہ جو پہلے یون فلیش اپیل کی گئی پاکستان سے جو جنیوہ میں ڈونرز کانفرنس ہوئی پاکستان کے لیے اور اب جو آہ پاکستان کی فورنڈ منسٹر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب آہ ڈیوارس بھی گئے ہیں انٹرنیشنل فورم پر تو یقینا کوشش پوری کی جاری ہے کہ پاکستان کو آہ دنیا کے جانب سے ایک تو اٹینشن ملے اور وہ مدد ملے جس کے ذریعے ہم لوگوں کو مزید مضبوط کر سکتے ہیں کیونکہ آہ جب تک ہماری ولنربل پاپولیشن ریزیلینٹ نہیں بنے گی جب تک وہ اس نے ٹھیک ٹھاک نہیں ہو جاتے کہ جی آنے والی پریشانیوں کا مقابلہ کر سکے تب تک ہماری پریشانی ختم نہیں ہوتی کیونکہ آج یہ climate crisis ہے کل کوئی اور خدا نہ خاصتہ crisis ہو سکتا ہے ہم گزرے ہیں health سے ہم نے وہ covid اور covid اب بھی ہم سن رہے ہیں کہ دنیا میں covid کی ایک اور لہر جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے تو crisis سے نبٹنے کے لیے population کو resilient ہونا پڑتا ہے اور چونکہ ہم نے اس طرف اس کے اوپر اتنا جتنا کام کرنا چاہیے country کو شاید ہم نے نہیں کیا کہیں مالک نے نہیں کیا لیکن اب چونکہ ایسی opportunities اور ایسی challenges آ رہے ہیں ہمارے سامنے تو ہم اس طرف جا رہے ہیں اور بلاول صاحب نے بلکل ٹھیک کہا کہ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو resilient بننا ہے موشی طور پر resilient بننا ہے سماجی طور پر resilient بننا ہے اور سیاسی طور پر بھی ہمیں resilient بننا ہے کیونکہ اگر سیاسی استحقام نہیں رہے گا تو ہماری کوئی policies جو ہیں وہ implement نہیں ہو سکیں گی تو everything is connected but for today میں صرف یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ تقریبا 24 فیصد ایسے ہیں جو poverty کے اس پورے سرکل میں لوگ آتے ہیں اور اگر آپ بننا ہے انکم سپورٹ پروگرام سے پوچھیں کہ آپ کتنے لوگوں کو اس وقت cover کر رہے ہیں تو تقریبا 19 فیصد لوگوں کو ہم cover کر رہے ہیں ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم پورے 24 فیصد لوگوں کو cover کریں اور اگلے سال تک انشاءاللہ ہم یہ نمبر بڑھائیں گے لیکن اس وقت کا جو فگر ہے وہ 8.6 ملین ہے ہم 8.6 ملین فیملیز کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت cover کر رہے ہیں اور یہ فگر جو ہے 9 ملین تک ہو جائے گا اس جون تک انشاءاللہ لیکن target یہ ہے کہ ہم اس کو آگے لے کر جائیں اور 10.5 ملین اگر ہم 10.5 ملین تک کر لیتے ہیں تو یا سمجھے لگ بھگ 11 ملین کر لیتے ہیں تو پھر ہم 24 فیصد والا فگر کر لیتے ہیں لیکن یہ 24 فیصد جو میرا اندازہ ہے وہ flood سے پہلے کا ہے flood کے اندر بھی لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے اور world bank کے جو تخمینہ آیا ہے اس میں بھی کئی لاکھ لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں تو اس assessment کے بعد شاید یہ percentage بڑھیں لیکن فیل وقت یہ مجھے پھر آپ کے ساتھ accurate information share کرنے پڑے گی میرے بیماری یہ ہے کہ میں مفروضوں پر بات نہیں کرتی کوشش کرتی ہوں تو آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ سفید پوش لوگوں کو بھی مہنگائی کی جو تکلیف ہے وہ اٹھانی پڑی ہے اور یہ کوئی عام مہنگائی نہیں ہے یہ بڑی نا اہلی کے نتیجے میں جو ہمیں بھگتنی پڑی ہے یہ وہ مہنگائی ہے اور اس سے نبٹنے کے لیے میں تو آج بھی آپ کی توسط سے کہوں گی کہ economy should be our major concern معیشت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہونا چاہیے یہ کرسی پہ کون بیٹھے گا یہ عمران احمد نیازی کی خواہش کیا ہے وہ کتنی سیٹے لینا چاہتا ہے اب اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہے اس ملک میں اگر کوئی بحث ہونی چاہیے تو وہ معیشت پہ ہونی چاہیے اگر کوئی consultation ہونی چاہیے تو وہ پاکستان کی معیشت پہ ہونی چاہیے اور کس طریقے سے پاکستانیوں کو ان معاشی مسائل سے نکالا جائے اس پر ہونی چاہیے this should be a priority not عمران احمد نیازی دیکھیں دو صبحوں میں election ہونے جا رہے ہیں ابھی ایک کی تو اسمبلی ٹوٹ گئی ہے دوسری کیے بھی دیکھتے ہیں کہ کب آج شام کا وعدہ کیا ہے بالکل elections ہوں گے اور پی ڈی ایم اور ان کی تحادی جمعاتیں جو ہیں وہ ان کی leadership بیٹھ کرے فیصلہ کریں گی کہیں پہ آپ نے غالباً دوزی میں پہلے چیئرمن بلاور بھوٹو زداری صاحب کی پریس کانفرنس صاحب نے سنی ہوگی کہیں پہ سیٹ اتحاد بنتے رہتے ہیں ٹوٹتے رہتے ہیں تو پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کی leadership نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ امنالیشن کی طریقے سے لڑنا ہے مجورٹی میرے خیال میں اسی adjustment ہی ہوگی اتحاد میں آپ نے احباد کی ادارو کی سیاسی مداصرت کے حوالے سے ادارو نے بھی مانا کہ وہ ستر سال سے مداصرت سیاسی مابلت میں کرتے رہے ہیں اب کہیں آپ زیرک خاصوں کے سیاسی تحتوں ہیں نظر آتا ہے کہ ان کی مداصرت نہیں ہے آپ نے چونکہ کہ ہماری خاص نہیں تھی پالی میں نہیں نکالا تو جس کو بھی نکالتے ہیں بٹو ساتھ کو جوڑی پر برڈر دنس کو برکاتا جاتا ہے جوسرہ اگرانی کو نکالا گیا پاناما پہ اکراما پہ نکالا گیا اس کو کوئی نہ کوئی چھتری دی جاتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اداروں کا کوئی کردار اب نہیں ہے سیاسی معاملات میں بھائی سب سے پہلے تم ایک بات بڑی واضح کر دوں اور پہلے بھی ہم نے یہ بات کی ہے کہ اس ملک میں پہلی مرتبہ کسی وزیر آزم کو آئینی طریقے سے نو کانفیڈنس ووٹ کے ذریعے نکالا گیا ہے اس سے پہلے ایسے نہیں نکالے گئے وزیر آزم اس سے پہلے غیر آئینی اور غیر اخلاقی اور غیر جمہوری طریقوں سے نکالے گئے ہیں تو اگر پہلے بھی اسی طریقے کے اپشنز پہ کام ہوتا تو ہمیں گلہ نہ ہوتا ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ فیصلہ آئین کے روح سے آیا ہمیں تسلیم ہے لیکن فانسی دے کر جیل میں بند کر کے ملک بدر کر کے عذیت پہنچا کے اور جھوٹے الزامات اور جھوٹے کیس اور جھوٹے فیصلے یہ سب طریقہ رہا ہے جو کہ غیر آئینی تھا پہلی مرتبہ اس ملک کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں ایک وزیر آزم گھر گیا ہے تو میرا خیال ہے سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ غیر آئینی طریقہ نہیں تھا آئینی طریقہ تھا ٹھیک دوسری بات آپ کی آگئی ہے اداروں کے حوالے سے میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ جی یہ خوش آئین بات ہے کہ اگر ہمیں یہ سننے کو ملے کہ جی ہمیں یہ تسلیم بھی کیا جائے اور ہمیں یہ پتہ چلے کہ جی اس بات کا اطراف ہوا ہے تو اطراف جو ہوتی ہے وہ بگننگ ہوتی ہے بہتری کی اور ہم یہی ہماری خواہش ہے آگے بھی کہ اسی طریقے سے جو آئینی رول ہے ادارے اپنا ادا کریں تاکہ اس ملک میں سیاسی جمہوری استقام ہو کیونکہ اس استقام کے نتیجے میں ہی ترقی ہو سکتی ہے جو بھی آپ کو اس ملک کے ترقی اور اس ملک کی عزت اور وقار دیکھنی ہے وہ آئین کو فالو کر کے ملے گی آئین کو وائلیٹ کر کے کسی ملک کو نہ عزت ملی ہے نہ مل سکتی ہے تو پاکستان کو بھی اپنے آپ کو ایک اگزمپل بنانے کے لیے ہر ادارے کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم آئین کا احترام کرتے ہیں آئین کے اندر اپنے رول کا احترام کرتے ہیں اور اس رول میں جو ہمارا دائرہ ہے اس دائرے کے اندر رہ کر کام کریں گے اور تب ہی پاکستان کو وہ عزت ملے گی جو وہ ڈیزرف کرتا ہے اور اس دائرے کے کوئی لیے اور پیچھلے آٹھ مانگی سیاست کیا حوالی سے کیا ہے پہلے سوال کیا تھا سنگی؟ ایسے پوچھ لیا تمہیں تو مضمون نہیں لیتا پہلے میں رہتا کہ سنگ میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج کیا حوالی سے اور ساتھ سب کیا الیکشن کمیشن آنے والی جو انتخابات کے فرمی اسمدی کے فرمی اسمدی کے اور صبحی اسمدی کے کیا وہ صاحب اور شفاف کر پائے گا؟ کرنا چاہیئے دیکھیں سنگ میں بلدیاتی الیکشن ہوئے اس کے نتائج آ رہے ہیں اگر آپ دیکھیں خیبر پر فرمی بلدیاتی الیکشن ہوئے اس کے آپ نتائج دیکھیں وہ بھی دو تین ان میں آئے تھے اور ایک پروسس ہے دیکھیں اس میں آپ دیکھیں یونکونسل کے ممبرز ہیں خواتین ہیں باقی پورے ایک سیٹ بانانا پڑتا ہے اس کے ڈیزلٹس آنے پڑتے ہیں اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اس میں تاخیر ہوئی الیکشن کے ڈیزلٹس نے جانتا کہ ایشی کمیشن کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہم تو آج بھی کہتے ہیں بلاول بٹو ذرداری صاحب نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا جیجز کے سامنے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایٹورٹ ریفارمز ہو ہم نے تو اس ان کو کہا تھا ہم نے تو اس پوزیشن کو کہا تھا جب یہ پوزیشن میں گئے عمران خان صاحب کہ اے ہم ایسے ریفارمز کریں تاکہ کل کوئی اتراز نہ کرے کل کوئی الزامات نہ لگائیں لیکن یہ ہمیشہ پہلی دفعہ بھی سیلیکٹ ہو کر رہے تھے صبح میں دوسری دفعہ قومی اسمبلی میں اور صبحوں میں سیلیکٹ ہو کر رہے تھے تو ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں بلکہ ان کے تو ووٹ بھی کوئی اور پورے کر رہے تھے قومی اسمبلی میں عمران خان کے بقول کہ ہمیں تو ووٹ بھی جو ہے نا مجھے ضرورت نہیں پڑھتی تھی ووٹ تو ہمیں جو ہے خود ہی پڑھ جاتے تھے میں صرف فون جاتا کہ میرے ووٹ پورے نہیں ہیں تو اس قسم کی کم از کم آئندہ اسمبلی یا حکومت ان کو نہیں مجھ سکتی جہاں تک اب عمران خان صاحب کی بات